عورت کے لیے گھر کا کام کرنا بچوں کی اچھی پرورش کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے روٹی پکاتی ہے اپنے بچوں کی اچھی پرورش میں مصروف عمل رہتی ہے تو اللہ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ اس کے لیے تغفار کرتے رہو اور اس گھر پہ اس وقت تک میری رحمتیں برساتے رہو جب تک یہ اپنے گھر کا کام کرنے میں مصروف ہے تو کسی نے عرص کیا اے نوازہ رسول جو عورت گھر کا کام کرتی ہے اس کو آخرت میں کیا عجر ملے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اللہ کا نام لے کے گھر کا کام کرتی ہے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے تو روز محشر اللہ اس عورت کو تمام مخلوقات کے نزدیک سرخ رو رکھے گا اور اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ ہے وہ عورت جو اپنے گھر کو جنت بناتی تھی آج میری جنت کو اس کے سامنے پیش کر دو اور یوں وہ تمام مخلوقات کے نزدیک بڑے اہدرام کے ساتھ جنت میں داخل کی جائے گی اور شوہر کے کہنا ماننے کا حکم دیا ہے لہٰذا اب اگر شوہر یہ کہتا ہے بیوی سے یہ کام کر دو اطاعت واجب ہے اگر نہ کہیں تو پھر فی نفسی واجب نہیں ہے کہ آپ ہی سوچیں کہ جی چائے بنانا بھی واجب ہے کھانا بنانا واجب ہے نہیں لیکن اب شوہر کہہ دیتا ہے حکم دے دیتا ہے چاہے حکم دے چاہے نورل انداز سے کہیں اگر آپ کو یقین ہے میں ایک کام نہیں کہ اطاعت واجب ہے تو شوہر کی اطاعت کے پیش نظر یہ چیزیں واجب ہو سکتی ہیں